اب دیکھ رہے ہیں کھلاری نمبر ون اور فوکس اب بورسل رینیوبلز پر کریں گے بورسل رینیوبلز کے نمبرز جو آئے ہیں اس پٹیکلر کورٹر میں تھوڑی سا دھیماپن یا پھر تھوڑی سی ویکنس پرسسٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دھیان رکھے گا کمپنی کا جو لاؤس ہے وہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا ضرور دکھائی دیا تھا ریونیو فلاتش ہے ایبیٹا میں قریب قریب 14% تک کی گروہ ضرور دیکھنے کو ملی تھی لیکن مارجنز کچھ ٹرم ہوئے ہیں اب لاؤس بڑھا ہے ہلکا سا ہی سہی لیکن لاؤس بڑھا ہے اب آگے کی تیاری کیا ہے کس وجہ سے لاؤس بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سب پر بات کرنے کے لئے ماہ ساتھ کمپنی کے چیئرمن پردیپ کھورے کا جڑ گئے ہیں پردیپ چی سواغت ہے آپ کا لاؤس پرسسٹ کر رہا ہے مجھے آدھے پشلی باری آپ سے جب بات چیت ہوئی تھی جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ یہ سولر موڈیولز اور سولر کو لے کر اتنا جو انویسمنٹ سرکار کا ہو رہا ہے وہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی اوپرچنیٹی ہے یہ کیا آپ کو اس لاؤس سے اُبڑھنے میں مدد کرے گی اگر ایک اندازہ ہمیں اس کا دے سکے جی دراصل بات یہ ہے کہ لاؤس تمنش ہوا ہے کافی پہلے سے تیرہ کروڑ روپے کا تھا تین پہ آ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائسز بہت لو تھے ہمارے پہلے بیچ میں کیا ہوا کہ پروڈکشن تو خیر ایمپروو کیا ہی ہم نے جس کی وجہ سے بھی کاؤسٹ پروڈکشن گھٹتا ہے کچھ اور اس کے علاوہ جو فریٹ ریٹ ہے وہ گھٹ گیا سوری بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے لینڈڈ کاؤسٹ بڑھ گیا ہمارے کامپیٹیٹیو گلاس کا جس کی وجہ سے ہم دام بڑھا سکے to a more sensible rate اور بڑھانے کے بعد میں ہمارے لاؤس کچھ گھٹ گئے ہیں اس کے علاوہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ سرکار نے بجٹ کے سمائے اعلان کیا کہ ایمپورٹ ڈیوٹی 10% بیسک کسٹمیٹری لاغو پڑے گا فرسٹ اوکٹوبر سے اس کا پرباہ آس تک پڑھا نہیں ہے لیکن ایک اوکٹوبر کے بعد ضرور پڑے گا اسے بھی صدہار ملے گا اپنے کو اور مینوائل جو میں نے گورنمنٹ کے انویسمنٹ کے بارے میں کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اب ایک اے ایل ایم ایم لاغو پڑ گیا ہے فرسٹ اپریل سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک quality control order ہے اور جو موڈل مینیفیکچرر اس quality control order کو پرابت کر سکتا ہے اس کے certification کو پرابت کر سکتا ہے صرف اسے ہی ادھکار ہے کہ کوئی سرکاری ٹینڈر میں وہ کوٹ کر سکے ہیں ابھی تک جو imported modules ہیں اس کا بھی پریوک کیا جارہا تھا ایسی ٹینڈرز میں لیکن اب وہ پریوک نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کا اے ایل ایم ایم سرٹیفیکیشن حال میں ابھی تک ہوا نہیں ہے دیفور جو انڈین موڈل مینیفیکچرز ہیں ان کے بہت بڑا گروت آیا ہے ان کے گروت کی وجہ سے انڈیا میں سولر گلاس کے ڈیمانڈ بہت بڑھ گیا ہے بڑھنے کی وجہ سے آج مال سب کا بک رہا ہے ہمارے علاوہ چار سولر گلاس پروڈیوسر اور بھی ہیں آج سب کا مال بک رہا ہے اور اچھے سے بک رہا ہے پلس جیسا میں نے بتایا ہے پرائسیز بھی کچھ سدھار میں ہیں ایمپورٹ ایمپورٹ فریٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ لیکن کلیرلی کمپٹیشن بھی ہے جب آپ کہتے ہیں سب کا مال بک رہا ہے تو آپ اس سمیں کیا کیسے انشور کریں گے کہ آپ کی سیلز زیادہ بڑھیں کس طرح کے ٹائی اپ سب لاجلی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پھر کچھ الگ انویشن کرنے کی ضرورت ہوگی کیا پلان ہوگا پردیب ری جی ایسا ہے کہ ہم سب سے پرانے مینوفیکچر ہیں مارکٹ میں دوہزار دس سے ہمارا پروکشن چالو ہے یعنی چودہ سال ہو گئے تو مال تو ہمارا تو بکتا ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میرے کمپٹیشن سے میرے مال میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے 100% آؤٹپوٹ بکتا ہے اور جس دن یہ منتھ انڈنگ کے دن ایک دن کا پروکشن ہمارے گوڈاؤن میں رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں رہتا ہے یعنی بکھنے میں کوئی پرکار کا کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے انٹرنیشنل کامپٹیشن یا ڈومیسٹک کامپٹیشن وہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو پرائیس ہے سیلنگ پرائیس اس پہ ہی جو ہے بات اتنا ہی ہے سیلنگ پرائیس کچھ کم تھا اب کچھ امپروو ہو رہا ہے گورنمنٹ نے اس بات کو نوٹس کیا ہے اور نوٹس کرنے کی وجہ سے آج تک سولر گلاس کے امپورٹ فری آف ڈیوٹی تھے کمپلیٹی جس سولر ڈمپنگ یا جس سولر سبسیڈی ان کو مل رہا وہ ہی سولر گلاس والوں کو مل رہا ہے چاہینا میں تو ان کو پردیشن میں ہمیں بھی ملنا چاہیے تھا کسی وجہ سے نہیں ملا مان لیجئے اب اب اعلان ہو گیا ہے تو 1st october سے یہ انہیں سے کافی فرق پڑ جائے گا میں رکھے حالا ہے تو ٹھیک ہے 1st october انوار سیچویشن بہتر ہوتی بھی دکھائی دے گی رفلی کتنا آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پرائیسز یہاں سے آپ امپروو ہو سکتی ہیں دیکھئے ابھی قریب 106 روپے کا چل رہا ہے اور اگر 106 تو چھتے کورٹر کی ایوریج بات ہو رہی اب اس سے زیادہ ہے سیدھے 10% بڑھ جائیں گے سیدھے 10% یہاں سے بڑھیں گے اگر ایوریج 116 بڑھ جائے اگر بڑھ جائے اگر بڑھ جائے آپ جرمنی میں بھی ایک لائن لگا رہے تھے کیا وہ کام شروع ہو چکا ہے اور وہاں سے کی سیدھے ملے گی جی لائن لگا ہوا تھا ہم نے خریدا تھا اس کو ریلیویڈ فلی فنکشنل فیکٹری ہے ٹاپ کلاس کوالیٹی ہے ٹاپ کلاس کوئی اس کا کوئی ناپ توڑ نہیں ہے کوئی اس میں پلس مائنس نہیں ہے وہ سٹیٹ فوروڈ گورنمنٹ کی سبسیڈی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے لو پرائس میں بیچ پا رہے ہیں یہی سیچویشن جرمنی میں پریویل کر رہا ہے اس سیچویشن کو پورے حساب سے سمجھ کر کے یورپین یونین کا جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک اعلان کیا کہ ہر میمبر کنٹری اس پہ جو بھی پرکار کا ہلپ پڑھنا چاہتے اپنے رولز بنا سکتے ہیں اس کے انتر رغیت فرانس اٹلی اور آسٹریہ تین دشو میں رول بن چکے ہیں اور یہ رول یہ ہے کہ اگر لوکل ہاؤسولڈر روپ ٹاپ سولر میں یورپین سولر موڈیو لگائے گا جس کا مطلب ہے جتنے روپے کا موڈیو لگائے گا روپ پہ اتنا اس کو ٹیکس میں وہ ڈیڈکشن مل جائے گا تو ایک طرح سے سرکار ہی اس کا پیمنٹ کر رہی ہے تو یہ اس سے کافی انکریز ہو گیا ڈیمانڈ فرانس اور اٹلی میں جرمنی کا باقی ہے ہم ویٹ کر رہے ہے جرمنی میں کب ہوگا کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سرکار کو بات سمجھ دیمان فرمیلیٹ کرنے میں سمجھ لگتا ہے جب ہو جائے گا تو ہمری پوزیشن بہت اچھی ہے یورپ میں بکوز یورپ میں اور کچھ دوسرا سولر گلاس بنانے والا ہے ہی نہیں صرف ہم ہیں تو جب وہ ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کے ہاتھ لگتا دکھائے دے گا تو کومینتری کافی آشوست امشور آپ کے نویشکوں کو کرے گی کیونکہ لوگ ہمیشہ چنتہ میں رہتے ہیں کہ ٹرن کریب 1.5% اوپر اس سمیں لیں گے ایک بریک فٹا فٹ لات موسیقی